اور کیمیکل ریاکشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے دوہ بنانے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لیب میں جائیں ہی نہ اور ٹیسٹنگ کر لیں اس معاملے پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ آئیٹی بومبے کی گریمہ جندل ہیں جو کامپیٹیشن کیمسٹری میں ریسرچ کر رہی ہیں اور اسی سلسلے میں جرمنی آئی ہیں گریمہ بہت سواگت ہے آپ کا منتھن میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دوہ بازار تک کیسے پہنچتی ہے کتنے کیمیکل ریاکشن کی ضرورت پڑتی ہے اور تب یہ دوہ آپ آتی ہے دیکھیں جب کوئی دوائی مارکٹ میں آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ دوائی آگئی ہے اس کو لانے کے لیے آپ کو کم سے کم ہزاروں کمپاؤنز کو پہلے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کمپاؤنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت سمیں جاتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے ان دس ہزار میں سے کچھ چھارٹ لیں کچھ سیلیکٹ کر لیں سو کے قریب اور پھر صرف انہی کو ٹیسٹ کیجئے اچھل دوائی بنانے میں تو اس سے جلد دوائی آئے گی اور جو اچھلی میں ضرورت ہے مارکٹ میں کچھ بیماریوں کے لیے بہت جلدی دوائی چاہیے تو وہ جلد سے جلد آ سکے گی یہ تو ہوئی دوائی کی بات آپ کمپیوٹیشن کیمیسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں کیا ہوتا ہے یہ اور کیا اس کی مدد سے پریورن کو رسائنوں سے بچائے جا سکتا ہے دیکھیں جب آپ کیمیسٹری کو سنتے ہیں یا سوچتے ہیں تو یوزلی وہ کیمیکل سے ایسوسییٹڈ ہوتا ہے اور کیمیکل مطلب پولیوشن کریٹ تو کرتے ہی ہیں چاہے کتنا بھی انوائرمنٹ فرینڈلی کیوں نہ ہو تو آپ سوچیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو اچھلی میں کیمیکل سے کام ہی نہ کرنا پڑے تو اس میں کمپیوٹیشنل کیمیسٹری بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ آپ کمپیوٹرز کے ذریعے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کون سا ریاکشن بہتر ہے کون سب سے اچھا آپ کو ریزارٹ دے رہا ہے تو پھر اس کے بعد آکچو ریاکشن کیجئے تو اسے ٹائم بچے گا ریسورس بچیں گے اور جو پولیوشن اتنا ہو رہا ہے آج کی دنیا میں تو وہ اس کے لئے بھی بہت فائدہ مند رہے گا پولیوشن کے لئے بھی بہت فائدہ مند رہے گا کمپیوٹیشن کمیسٹری کوئی کومن ٹرم تو نہیں ہے اور آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں گریمہ وہ بہت دلچسپ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا بھوش ہے خاص کر اس لئے کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر بہت استعمال ہو رہے ہیں اگر آپ ویدیشوں سے کمپیر کریں جیسے آپ بھی جرمنی میں ہیں اور بھارت میں اس کی کتنی پوسیبلیٹیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں انڈیا میں بھی آپ سوپر کمپیوٹرز آ گئے ہیں اور جیسے میں اپنی ریسرچ میں وہی یوز کرتی ہوں جس سے کہ میرے جو کام ہے بہت جلد ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی فیزیبلیٹی کی بات کریں تو اب تو انزائیمز بھی لوگ دیزائن کرنے لگیں جیسے ایک آرکیٹیکٹ اپنی بیلڈنگ کو دیزائن کرتا ہے اب لوگ اپنے مولیکیوز کو دیزائن کر سکتے اپنے انزائیمز کو دیزائن کر سکتے ہیں ڈرکس کو دیزائن کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھلی میں ایکسپیرمنٹ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اب کمپیوٹر پر جائیے اور ایک کھیل کی طرح ایک دیزائن کی طرح کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہاں وہ چاہیے تو وہ بہت ایک اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا آئی ٹی بومبے کی ریسرچر گریما جندل بہت شکریہ آپ کا کیمیکل ریاکشنوں کی بات ہو یا پھر سائنس سے جڑے دوسرے پہلو آپ ہماری ویب سائٹ پر بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں تصویریں اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پر اکھو لیے m.dw.d